پاکستان کی طاقتور شخصیت یا میں پرائیم نیسٹر کا نام لوں گا یا آرمی چیف کا نام لوں گا نہیں یہ طاقتور شخصیات ہیں اپنی اپنی جگہ پر لیکن پاکستان میں ایک ایسی شخصیت ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے جس کے بارے میں میڈیا بھی بات نہیں کرتا اور وہ ہے بیری آر ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین بانی سربراہ ملک ریاض حسین آپ ٹیلیویل چینلز کے اوپر آئی روز ای سی ایل پہ نام ڈالنے اور نکالنے کے حکومتی فیصلے دیکھتے ہیں شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کے لیے نیب نے سفارش کر دی احسن اقبال کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا پیپلز پارٹی کے سابق صدر آسملی زرداری کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا بہت سارے نام آپ سنتے ہیں جن کے نام ای سی ایل پر ڈالے گئے اسی طرح آئیس آئی کے جو سابق سرباہ ہیں اسد دورانی ان کا نام ای سی ایل پر موجود ہے یہ بڑے بڑے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ وہ نام ہیں جن کے نام مختلف وقتوں میں ای سی ایل پر ڈالتے رہے ہیں میاں نواز شریف کا نام بھی ای سی ایل پر ابھی بھی ڈالا ہوا ہے گوہ کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں اسی طرح مریم نواز کا نام ای سی ایل پر موجود ہے وہ پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں اور حکومتیں فیصلے کرتی ہیں بعض اوقات کیسز ہوتے ہیں ان کے والے سے لیکن ایک شخصیت جن کا نام میں نے آپ کو بتایا ملک ریاض حسین ملک ریاض حسین کا نام جلی اکاؤنٹس کیس میں ای سی ایل میں سپریم کورٹ کے احکامات پر ڈالا گیا اور ملک ریاض حسین نام ای سی ایل پر ہونے کے باوجود بھی بدستور بیرون ملک سفر کرتے ہیں کیسے جو ای سی ایل قانون ہے اس کے مطابق وفاقی سیکٹری داخلہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کسی شخص کو بیرون ملک جانے کی ون ٹائم پرمیشن او ٹی پی جسے کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں تو ملک ریاض حسین صاحب او ٹی پی جو جس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ ون ٹائم پرمیشن ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے اپلائے کیا اسی حکومت میں جب یہ جالی اکاؤنٹس کیس آیا تو ون ٹائم پرمیشن ملک ریاض حسین صاحب کو وزارت داخلہ نے دے دی اور وہ جو ون ٹائم پرمیشن ہے وہ اکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے اور ملک ریاض حسین صاحب یہ پاکستان کی تاریخ کے اور جو معلوم تاریخ ہے اس کے وہ وید شخصیت بن چکے جن کو او ٹی پی بار بار اکسٹینڈ کی جاتی ہے مئی کے روامہ مئی کے پہلے ہفتے میں جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے جسے وزیر قانون فروغ نسیم وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر اعظم کے ماونے خصوصی برائے اعتصاب شہزاد اکبر اس کے ارکان میں ہے سیکرٹی داخلہ اور سیکرٹی قانون بھی اس کے رکن ہے اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے احسن اقبال کا نام ایشیل پر ڈالنا ہے اور اس کی خبر بھی حکومت نے لیک کر دی لیکن ایک خبر جو لیک نہیں کی وہ خبر تھی ملک ریاض حسین کے بارے میں جن کو ون ٹائم پرمیشن ایکسٹینڈ کر دی گئی تاکہ وہ بیرون ملک سفر کر سکیں اور اس وقت ملک ریاض حسین وہ واحد آدمی ہیں جو بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں جب چاہیں انہیں صرف ایک کاغذ بھیجنا ہوتا ہے انہیں خود بلا کر ان کی ہرنگ بھی نہیں کی جاتی اور ان کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ جائیں اور جا کے بیرون ملک جو بھی کام کرنا ہے وہ کر کے آ جائیں تو انصاف اور اعتصاب کی صورتحال یہ ہے کہ انصاف اور اعتصاب کے جو وزیر ہیں معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر وہ خود اپنے ہاتھ سے ملک ریاض حسین جو کہ جالی ایکاؤنٹس کیس کے ملزم ہیں ان پر متدد مقدمات متدد درخواستے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن اور تحقیقات کی جو مرل ہے اس سے کبھی آگے بڑی نہیں ان کو اجازت مل جاتی ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ملک ریاض تمام پاکستان کے سیاستدان سابق صدر آسر بھی زرداری ہوں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف وہ گرفتار ہو سکتے ہیں خدا نہ کرے کسی کی بھی گرفتاری ہو کسی معاملے میں عمران خان صاحب کل ان پر برا وقت آیا تو وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن ایک شخص جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکتا اس کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں کراچی میں بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں پنڈی اسلام آباد میں جو بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے شکایات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں لہور میں اسی طرح باقی جہاں پر منصوبے ہیں وہاں پر لوگ ان کے خلاف جاتے ہیں لیکن جو معاملات ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے تو ان کی گرفتاری تو دور کی بات ان کا نام اگر سپریم کونٹ نے کسی زمانے میں ای سی ال پر ڈال دیا گیا تھا تو وہ ای سی ال پر نام ہونے کے باوجود بھی دنیا کی بلکہ پاکستان کی کوئی طاقتوں نے روک نہیں سکتی اور وہ آسانی سے جاتے ہیں اور باہر سفر کرتے ہیں ناظرین اس طرح کی اہم معلومات کو جاننے اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز تو یو اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ